بسم اللہ الرحمن الرحیم بولو ٹی وی گریس کے نمائدہ حاجی زفر عباس کو انٹرویو دیتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کے جاورین کے قبرستان کی خستہ حالی اور راستوں کی خرابی سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے میں اپنی مدد آپ کے دہت قبرستان کو جنوبی مگربی راستوں کو درست کر کے قبرستان کے اندرونی راستے کو ٹھیک کیا جانے گا اور قبرستان کے اندر گھڑوں کو مٹی سے بھر دیا جائے گا مخیر حضرات کا تعاون درکار ہے الحمدللہ جی یہ آپ کے سامنے ہے سارا کام جو جاری اور ساری ہے تو اس کے اندر دو چیزیں ہمیں اس وقت جو ہم نے شروع کی ہوئی ہیں ایک تو رستے کی اور جو قبرستان کے اندر جتنے بھی گھڑے ہیں خصوصاً رستے کے ساتھ اور بالخصوص جو بڑے بڑے گھڑے ہیں یہ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ الحمدللہ ہم ساتھ ساتھ اس کو بھر رہے ہیں تو اس کے اندر کوئی ساتھی بھی اگر اپنا حصہ ڈالنا چاہے تو وہ مٹی خود لے کے یہاں ڈلوائے سب سے بہتر صورت یہ ہے کہ بے شکہ میں پیسے وغیرہ نہ دے بلکہ خود مٹی وغیرہ لے کے ٹرالی مٹی کیلئے جتنی بھی لے سکتا ہے ایک دو تین تو وہ یہاں آ کے خود ڈلوائے اور دیکھے کہ واقعی وہ اس کا دیا ہوا پیسہ اور اس نے جو چیز دی ہے وہ اپنے مصرف کے اندر لگ رہی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ حضرات سے ایک اور گزارش کرنا چاہتا ہوں تو وہ یہ ہے کہ بعض ساتھی صدقہ جاریہ کے طور پر نلکہ وغیرہ لگواتے ہیں تو اب الحمدللہ ہمارے قبرستان کے اندر کافی نلکے ہو گئے ہیں کہ جو چالو بھی ہیں اور پانی بھی دے رہے ہیں لوگ اس کو جو ضرورت اپنی پوری بھی کر رہے ہیں تو آج کل جن لوگوں کا یہ خیال ہو کہ نلکہ لگوانا چاہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ پوچھ کے لگوال ہیں تو اس کے اندر بہتر ہوگا جہاں ضرورت ہوگی تو ان کو بتا دیا جائے گا اور بہتر سب سے صدقہ جاریہ آپ کا یہ ہے کہ یہ قبرستان کا رستہ ہے تو یہاں پر آپ اگر رستے کے اندر وہ پیسہ لگا دیں گے تو وہ انشاءاللہ اس سے بہتر بھی ہوگا اور اس کا بھی ثواب اتنا ہی ملے گا جتنا آپ کو صدقہ جاریہ کر کے جاتے ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کام کے اندر ہمیں ٹریکٹر کی ضرورت ہے اور ٹریکٹر وہ جو بلیڈ والا ہو اور اس کے پیچھے حل بھی ہو تاکہ جہاں جہاں وہ ہم مٹی ڈال رہے ہیں اس مٹی کو لیول کرنے کے لیے اس کو پلین کرنے کے لیے تاکہ کچھ نہ کچھ وہ ٹھیک ہو جائے رستہ تو وہ ہمیں ضرورت ہے جو حضرات جن کے پاس ٹریکٹر ہے بلیڈ والا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ حل بھی ہو تو وہ ہمیں ضرورت ہے وہ جو ساتھی بھی دینا چاہے وہ پہلے ہمیں بتا دے کہ فلان دن میں دے سکتا ہوں تو وہ دے دے تو اس کا بھی یہ صدقہ جاریہ اس کے اندر شامل ہو سکتا ہے باقی اس کے اندر جو درخت ہیں وہ ہیں ون کے درخت ہیں وہ جو ہم ضرورت کے مطابق سمجھیں گے کہ جو گزر کے اندر اور رستے کے اندر رکاوٹ بندے ہیں اور جن کا کوئی خاص فائدہ بھی نہیں ہے ان کو ہم کٹوا دیں گے اور کٹوانے کے بعد اس کو وہ جو قریب گڑا ہوگا اس کے اندر ڈال کے اوپر سے ہم مٹی دے دیں گے تو یہ ترتیب ہے تو الحمدللہ اب تک ہم نے رستے کے اندر چار ڈمپر جو ہیں وہ اس کے ڈلوائے ہیں نیچے ہم نے مٹی ڈلوائی ہے اوپر وہ اس کے خاکہ وہ ڈلوائے ہیں اور وہ الحمدللہ آپ ازرات کے سامنے ہیں تو یہ جو تھوڑا بہت ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے شروع کیا ہے اب الحمدللہ موسم بھی اچھا ہے تو موسم کے اعتبار سے مٹی باہر سے آ رہی ہے تو وہ انشاءاللہ انشاءاللہ یہ مٹی والا کام بھی جلد ازد شروع ہو جائے گا اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر موسیقی موسیقی